موسیقی موسیقی اور یہاں پر جو کچھ لوگ ہیں ہمیں ان کا کھلہ کمہ کرنا چاہیے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ ہم انشاءاللہ کراچی کو پوری کراچی کو ہمارے بزرگ بیٹھوں ہیں یقیناً یہ بڑی ایک مدبرانہ سیاست کرتے ہیں آگے چل کے ہماری بیٹھکز ہوں گی اور انشاءاللہ جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم برپور جو ہے اپنا کردار ادا کریں گے میں ایک دفعہ پھل تمام ساتھیوں کا میں اور بہت ساری باتیں لیکن میں اس محوکے کی مناسبت سے کرنا نہیں چاہتا صرف شکریہ کے لیے اور اپنے دوستوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ محفظ سجائی تھی اور جو دوست آئے انہوں نے میری عزت بخشی مجھے عزت دی میں ان سب کا دل کی گرانیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ تمام ساتھیوں کا جنرل الحمدللہ پاکستان مسلم بھی کے ساتھ اور میرے ساتھ اور میرے ساتھیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے آپ سب کا بہت شکریہ بولانی پورے صوبے میں تو میں سنتالی سیٹیں کراچی کی تیرہ سیٹیں خالی ہیں آپ کی اس علاقے میں کیوں ڈالا گیا شمیم بیغم کو ڈمی کینڈیٹ صرف اس لیے کہ یہ سعید گھنی کے ایجنٹ تھے پپس پارٹی سے انہوں نے پیسے کھائے ہوئے تھے اور یہ گستنبلیگ نون کی منجی ہمیشہ ٹھوکتے ہیں ہر الیکشن میں دو آزار چھتر ووٹ لیئے ہیں شمیم نامی اس ڈمی کینڈیٹ نے جس کا بیلڈ پیپر پہ نشان آ گیا تھا آپ بتائیں جب آپ سے کمیٹمنٹ پارٹی کا لیڈر کرے اور اس کے چمچے وہاں پر کسی کو ڈمی کینڈیٹ کھڑا کرے تو وہ جس کے ساتھ آپ نے کمیٹمنٹ کیا آپ کے بارے میں کیا رائے رکھے گا آج ارفانولہ مروت پھر اسی طرح گالیاں دے رہا ہے مسلمنڈیگیوں کو کہ یہ دوکھے باز ہیں یہ فراڈی ہیں ہم جیسے لوگ یہ بتائیں اگر آپ کے علاقے میں یہ ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں ہم جیسے لوگ جو تیس تیس چونتیس چونتیس سال سے علاقے میں مسلمنڈیگی کا جھنڈا اٹھا کے میاں نواز شریف کے فخریہ نام لے کے ہم وہاں سیاست کر رہے ہیں ہمیں دو رائے پہ لاکے کھڑا کیا یہاں حبیب بھائی نے الیکشن لڑا الحمدللہ جس کو مسلمنڈیگی سپورٹ کر رہی تھی اس سے زیادہ ووٹ لی ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں آپ تمام لوگوں کو اور بھائی کا ساتھ دیا کیونکہ مسلمنڈیگ نون کی یہاں پہچانتے ہیں اور یہ بھی بہت بڑا استعاد اور ڈرامی باز ہے اس نے بھی مسلمنڈیگ نون کا نام کے بجائے مسلمنڈیگ استعمال کیا اور ٹریکٹر کا نشان لیا اور بلہ جی مسلمنڈیگ کون روک سکتا ہے مجھے مسلمنڈیگ سے مجھے کون روک سکتا ہے مجھے کو روک سکتا ہے مسلمنڈیگ نون سے جب نحال آشمی جو ججوں کے خلاف تقریر کر کے جب میاں صاحب اس کو کہتے ہیں تو استیفہ دے وہ استیفہ نہیں دیتا کوٹ نے اس کو ڈسکوالیفائی کیا وہ ممبرشپ اس کی ختم ہو جاتی ہے اس کے باوجود وہ مسلمنڈیگ سندھ کے فیصلے کرتا ہے بہت جلدی انشاءاللہ اس کو میں کوٹ میں لا رہا ہوں آپ سارے لوگ دیکھیں گے اور حمد کریں وہ تمام مسلمنڈیگی جن کی زندگیوں کی میند کے بعد یہ کھلوار کرتے ہیں وہ ان کو کٹیرے میں لائیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگے کہ تمہارے باپ کی مسلمنڈیگ نہیں ہے مسلمنڈیگ ان کی ہے جو علاقوں میں کام کرتے ہیں جو علاقوں میں مو دیتے ہیں اور یہ نحال آشمی والوں کا یہ ہی ہے اور ندیم بھائی انشاءاللہ آپ نے جو بات کیا آپ ہمیں شانہ بشانہ پائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اس جد و جہد کے اندر اور ہم نے ثابت بھی کیا ہے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ جو آپ غلط فیصلے آپ کرتے ہو میاں صاحب والے نہیں کرتے ہماری مرکزی قیادت نہیں کرتی آپ جہاں جو لوگل لوگ ہو پانچ شے آدمی وہ غلط فیصلے کرتے ہیں وہ ہم نہیں مانتے قیادت کے فیصلے ہم مانتے ہیں بالکل اگر یہی فیصلے جو اب ہوئے ہیں جیسے ندیم اخترارائی صاحب نے فرمایا کہ اگر وہاں سے تین سوبوں کے ٹگڑ جاری ہوتے ہیں تو سندھ کا ٹگڑ بھی جاری ہوتا تو ہم مانتے لیکن سندھ کے ٹگڑ نواز شریف شباز شریف نے جاری نہیں کیے یہاں کی کمیٹی جو تھی انہوں نے پیسے لیے اور اپنے تلق داریاں دیکھی اور ٹگڑ جاری کیے تو اس کا ریزرٹ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہمیں میں کہتا ہوں مسلم لی کی پہلی دفعہ پروے مشرف کے دور میں بھی ہم نے پی ایس سے اتنے وارڈ نہیں لیا تھے ایک کینیڈیٹ ایسا ہے ہمارا پی ایس ایک سو ستائیس جس نے تین سو بیالیس وارڈ لیا ہوئے یہ شرم کی بات ہے کہ شیر کے نشان پہ تین سو بیالیس وارڈ لیا جائیں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کاغذ ویسے جمع کروا دی اور تین سو کتیس وارڈ تو مجھے بھی پڑھ کے چار پائی کے نشان پہ جو میں الیکشن لڑنی رہا تھا نہ کسی کو پتہ کہ میں الیکشن کا کینیڈیٹ او پی ایس ایک سو چودہ کا تو تین سو کتیس وارڈ مجھے پڑھ کے چار پائی کے نشان پہ وہ موجود ہے کوئی بھی جا کے انٹرنیٹ پہ رسارچ کر سکتا ہے